یہ پاکستان مسلمی قدون کے کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دس پندرہ لوگ رابطے میں ہیں اور پھر یہ کہا جا رہے ہیں کہ کاف لیگ کے لوگ چودی شجاعت صاحب سے ملے اور اس طرح کی اس کو سپیکیولیشن سمجھا جائے ریومر سمجھا جائے یہ افواہیں ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں افواہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقوقت ہے یا جوس ہے یا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی سپریم کورٹ کا کوئی کورٹ کا ڈسین ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں آ سکے اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کون ریئے رسک لے گا کہ وہ پہلے بغاوت کرے بغاوت کر کے پھر نائل ہو جائے نائل ہو کے پھر وہ جا کے الیکشن لڑے جب الیکشن لڑے تو پھر الیکشن میں اس وقت پاپولارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی ہے تو وہ پھر ہار جائے تو ایسا رسک لینے کو کون تھے پاکستان مسلمی قدون کے کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دس پندرہ لوگ رابطے میں ہیں اور پھر یہ کہا جا رہے ہیں کہ کاف لیگ کے لوگ چودی شجاعت صاحب سے ملے اور اس طرح کی اس کو سپیکیولیشن سمجھا جائے ریومر سمجھا جائے یہ افواہیں ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں افواہیں ہیں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقوقت ہے یا جوس ہے یا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی سپریم کورٹ کا کوئی کورٹ کا ڈسین ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں آ سکے اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کون یہ رسک لے گا کہ وہ پہلے بغاوت کرے بغاوت کر کے پھر نائل ہو جائے نائل ہو کے پھر وہ جا کے الیکشن لڑے جب الیکشن لڑے تو پھر الیکشن میں اس وقت پاپولارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی ہے تو وہ پھر ہار جائے تو ایسا رسک لینے کو کون تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا